اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بدترین سیاسی ڈیڈ لاک میں ایک دوسرے پر شکوکہ شبہات اور خدشات سے لپٹے مذاکرات کا آج دوسرا دور تھا کل مذاکرات کے ٹی او آرز تیہ کرنے کے بعد آج تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد نے ایک دوسرے کو تجاویز دی ہیں دونوں فریق اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد منگل کو پھر سے بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ملک میں الیکشن اکٹھے ہوں گے یا بائی پارٹس اور سب سے بڑھ کے یہ کہ الیکشن کے لیے جو نوے روز کا آئین میں کہا گیا ہے اس کا کیا ہوگا ناظرین یہ بات ماننا پڑے گی کہ ان ناممکن مذاکرات کا تمام تر جو کریڈٹ ہے یہ ہماری عالی عدلیہ کو جاتا ہے جس طرح چیف جسس آف پاکستان کو متنازے بنانے کی کوشش کی گئی جس طرح الیکشن کی تاریخ کو لے کر عدلیہ بھی سیاسی پولرائزیشن کا شکار ہوئی اختلافی نوٹس لکھے گئے بینچ ٹوٹے اور سوشل میڈیا پر متنازے کیمپینز چلائی گئی پھر ایسے محول میں چیف جسس آف پاکستان کا ضبط اور حکمت عملی واقعی کمال رہی ہے مذاکرات تو ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن سوالات ابھی بہت سے باقی ہیں کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے اپنے موقف میں لچک دکھائیں گی کیا متفقہ تاریخ پر ایک ہی دن الیکشنز ہو پائیں گے مذاکرات کامل مکامل ہونے سے پہلے ہی چیمگوئیاں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ دونوں فریق پیشکی شرائط کے ساتھ مذاکراتی میدان میں اترے ہیں گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان الیکشن کے معاملے پر مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا پہلی میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے دونوں فریق لچک کا مظاہرہ کریں گے پی ٹی آئی نے اپنا قدشہ حکومتی ٹیم پر واضح کیا کہ مذاکرات کو الیکشن میں ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پر ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے اس موقع پر پی ٹی آئی نے اپنی تین کنڈیشنز بھی حکومت کے سامنے رکھی ہیں پہلی شرط یہ کہ اگر حکومت پورے ملک میں کٹھے الیکشنز چاہتی ہے تو مائی میں قومی اسمبلی اور بکیا دونوں صوبائی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر دے پھر دوسری شرط پنجاب میں چودہ مائی کو الیکشن ممکن نہیں تو نوے روز کی آئینی بندش کو دور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے پھر تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپس جانا ہوگا تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ ان دو کاموں کے بعد رمہ سال جولائی میں ملک بھر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت پی ٹی آئی کی شرائط کو ماننے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کا چودہ مائی کو پنجاب میں الیکشنز کروانے کا حکم ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی کڑی شرائط کیا حکومت کوئی اس کا درمیانی راستہ نکال پائے گی کیا مذاکرات میں تیہ ہونے والی درمیانی راہ کو لیگل کور مل سکے گا عمران خان تو آج کہہ چکے ہیں کل بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اگر اکتوبر اور سپتمبر کی بات کرنی ہے حکومت نے تو ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا بنے گا ان مذاکرات کا آج مذاکرات کا دوسرا راؤن بھی ہو چکا ہے جس پہ حکومت اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے پروپوزلز رکھے ہیں حکومت پی ٹی آئی کی پیش کی شرائط سے خوش نظر نہیں آ رہی ہے لندن میں جو نواز شریف بیٹے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کی شرائط کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے وزر دفاع خواج آسف بھی مذاکرات کو وقت کا زیاد سمجھتے ہیں خواج آسف کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیے ناظرین دوسری طرف عمران خان بھی مذاکرات کو ارلی الیکشن سے مشروط کر چکے ہیں کیا اگر حکومت پھر ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن کی بات کرتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں حکومت کٹھے الیکشن چاہتی ہے تو اس عملیاں تحلیل کرے جبکہ حسد عمر مذاکرات سے پہلے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی خدش کا اظہار آج فواد چودری نے بھی مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیا کہ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری رہنے سے مذاکرات کا عمل سبوتاز ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر کہتے ہیں امنی کرتے ہیں یہ کوئی اور اگر کہہ رہا ہے تو مذاکرات کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فواد چودری یہ ذرا سنیے مذاکرات بہت اچھے محول میں ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے جو پورے مذاکرات کی عمل کو تباہ و برباد کر دے گی اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی بات ہے اور ذمہ داری بارل حکومت کے اوپر ہی آتی ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ناظرین آج گرفتار ہونے والے 33 کارکنوں کی رہائی تو ہو گئی لیکن پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور سمیت کارکن بہت سے ہیں جو ابھی تک مقدمات کو بھگت رہے ہیں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کیسے ان بھاری کنڈیشنز کا بوچ سہ پائے گی کیا الیکشن سے بھانگنے والی حکومت آسانی سے پی ٹی آئی کی ساری باتیں مان جائے گی یا پی ٹی آئی کو زیادہ لچک کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا ہے کہ دن کم رہ گئے ہیں لیکن حکومت نے پیسے دیئے نہ ہی سیکیورٹی ایسے حالات میں انتخابات ہو کیسے سکتے ہیں جس پر سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ سے بھی اب ریپورٹ مانگ لی ہے سوال اب یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تو پہلے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ کا کندہ استعمال کر کے ریجیکٹ کر چکی ہے تو پھر حکومت کس دباؤں میں مذاکرات کے لیے رازی کیسے ہوئی ہے کیا واقعی موجودہ سیاسی تنازع کا کوئی سیاسی حل حکومتی اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی نکال پائے گی جو ون ون سیچویشن کی طرح سب سیاسی جماعتوں کو قابل و قبول ہو کیا ان سیاسی فیصلوں کو سب سے امپورٹن چیز لیگل کور مل پائے گا کیا حکومت مذاکرات کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے سے بچ پائے گی اگر کسی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو کیا ہوگا کیا حکومت کی عدالت کی حکوم ادولی شہباز شریف کو وزارت عظمہ کی کرسی سے اتا کر گھر بھی بھیج سکتی ہے اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر اگلا وزیراعظم کون ہوگا کیا حکومت کا عالی عدلیہ کو یوں آنکھیں دکھانا ملک کو کسی ایسے بہران میں دھکیل سکتا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ سے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحادی حکومت اعتماد سے عوام کا ووٹ لینے پر کب تیار ہوگی کیا جاری مذاکرات اس سیاسی اور یہ جوائنی بہران ہے اس کو ٹال سکے گا میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رانوما علی محمد خان صاحب السلام علیکم بہت بہت شکری علی محمد خان صاحب آپ کا علی محمد خان صاحب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں وفاقی حکومت تو یہی چاہ رہی ہے کہ سپٹمبر میں الیکشنز کروائیں وہ اکتوبر کہہ رہے تھے ایک مہینہ پیچھے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چلے سپٹمبر میں ہو جائیں لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم جولائی تک جا سکتے ہیں لیکن خان صاحب کی بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سپٹمبر اور اکتوبر میں ہی بات کر دی ہیں تو ایسے تو مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا آپ کوئی لگتا ہے کوئی درمیانی راستہ کوئی ایسا نکل سکتا ہے جسے تحریک انصاف بھی راضی ہو جائے اور حکومت بھی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد و علی محمد سب سے پہلے تو مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کنڈیسیو مال بنائیں آج بغیر کسی وجہ کے نسانباد آئیکوڈ کے باہر سے بہت سے ہمارے کارکونوں کو اٹھایا گیا اس میں کچھ میرے مردان کے بھی تھے وہ تو ریلیز ہوگے بعد میں لیکن اس کا جو ایک تلخ اثر پڑا آج کے مذاکرات پہ بھی پڑا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کے بعض بیانات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن وہ کوئی ایسا خدا نخواستہ مجرم یا ملزم نہیں ہے جس پہ آپ نے پوری پاکستان میں پرچوں کی برمار کر دی ہے دہشت گرد کھلے پھر رہے ہیں اور آپ سیاسی کارکونان کو دہشت گرد بنا کے ان کو سروں پہ کپڑے ڈال کے علی محمد خاصب نے کارکون رہا ہے فواد چالدی صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جب وزیروں سے یہ شکایت کی کہ آپ لوگ کیوں ہمارے ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کو پکڑے تو انہیں نے کہا بھئی ہم لوگ نہیں کر رہے تو پھر فواد چالدی صاحب نے کہا کہ جو بھی یہ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات سبوٹاج ہو مذاکرات کامیاب نہ ہو اگر حکومت یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہے وزیروں کی اگر بات مان لی جائے تو پھر کون چاہتا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف نہ مل بیٹھے دیکھیں یہ بڑا آسان بہانہ ہے کیا تھا جون علیہ صاحب کا کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے یہ بہت پرانا بہانہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے استفاد ہو جاؤ بار اگر میں کل کو یہ بہانہ کروں کل کو ہماری حکومت ہو یہ بہانہ نہیں چلے گا ایدھر ایٹھیک سٹینڈ اور بو آؤٹ دیکھیں علی امین گنڈا پور وہ نہ کوئی قاتل ہے نہ دہشت گرد ہے ایک نڈر آدمی ہے امران خان صاحب کے ساتھ میرے خیال میں اب حکومت کو they have to put their feet they have to put the pedal down they have to make sure کہ بھئی we are counted یہ ماحول آپ بنائیں ان کو اس سے لے کے جائیں باہر ہم سب اس کو لے کے جائیں یہ جو مذاکرات ہیں مذاکرات سے ٹیبل پہ نہیں ہوں گے مذاکرات کو کمیاب بنانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا دیکھیں میس کریئٹ ہو چکا ہے آپ مجھے یہ بتائیں حکومت ہماری چلی گئی اوکی چلی گئی ان کے آگئے ان کو ایک فائدہ ہو گیا یہ جو ایک سال کے گیپ کے بعد آج پاکستان کی حالت ہے سال پہلے بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی تھی ہونڈا ٹویٹا وغیرہ تو چھوڑیں اور چانیز کمپنیاں یہاں انڈسٹریاں لگ رہی تھی نئے نئے برانڈز آ رہے تھے آپ کی انویسمنٹ آ رہی تھی سب چیزیں چھوڑیں صدی کے ایک بہت بڑے کرائیسس کرونا سے نکل کے چھے کی جی ڈی پی پہ ملک چاہ رہا تھا آج سب باتیں چھوڑیں اگر چھے کی بجائے آج آٹھ پہ جا رہا ہے تو میں سلام پیش کروں گا جس نے ریزیم چینج کرایا ہے یا جو ریزیم چینج کا حصہ بنے ہیں لیکن چھے کی بجائے آج ہم ایک دو پہ اگر رول رہے ہیں شازیہ صاحبہ مجھے بتائیں اس کی قیبت آپ اور آپ جیسے بیش مار رہے ہیں میڈل کلاس کے لوگ جہاں وہ چکا رہے ہیں اس تجربے کا نقصان میری مملکت کو میری ریاست کو ہوا ہے اور ایک اور چیز اس ایک سال میں ایکانومی ہماری بیٹھ گئی ہے آئی ایم ایف کی ڈیل آپ کو ملی نہیں ابھی دوائیوں کا بھی میں نے سنایا تھوڑی دیر پہلے اللہ کرے یہ بات غلط ہو کہ ساٹھ ستر پرسنٹ دوائیوں کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں مہنگائی تین گناہ بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو محول حالات رہے ہیں اس میں فاصلے پیدا ہوئے ہیں ہماری اس وقت دہشت گردی کی خلاف جنگ ہے اس وقت آپ کو چاہیے کہ ہماری قوم ایک کا کر کے اپنی اداروں کے پیشے کھڑی ہو علی محمد خان صاحب یہ دونوں طرف سے کہیں بجٹ کا رولہ تو نہیں ہے کہ بجٹ کون پیش کرے گا آپ حکومت اس لیے جلدی الیکشن نہیں کروا رہی ہے ان کے ہاتھ سے بجٹ نکل جائے گا آپ لوگ آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ آگے ہاتھ سے نکل جائے کیا کہیں سب سے بڑی وجہ کہیں بجٹ تو نہیں ہے کہ دونوں کی ہاتھوں سے بجٹ نکلتا ونظر آ رہا ہے دونوں کو یہ میبی وہ بھی ریزن ہو لیکن ظاہر ہے میں اپنی جماعت کا موقف پیش کرنا ہے دیکھیں اس وقت سب سے میری نظر میں میری نظر میں میں ناقص رائے کبھی نہیں دیتا جس کی ناقص رائے ہو وہ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں میں وہ بات کروں گا جو مجھے صحیح لگے دیکھیں اس وقت اس سے زیادہ اہم ایک مہینہ اوپر نیچے الیکشن سے زیادہ اہم یہ ہے کہ الیکشن ایسے محول میں ہو کہ اندے کو بھی نظر آئے کہ بھی الیکشن ٹھیک ہوا ہے کہ جس طرح دیکھیں بعض سے سالوں پہلے یہیہ خان کے بارے میں آپ بہت باتیں کریں وہ آدمی میں دو چیزیں تھی جنرل یہیہ خان کی بات کروں جس کے دور میں پھر پاکستان دو لخت ہوا تھا ایک کرپ نہیں تھا بندہ دوسرا پاکستان کی تاریخ کا لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ نون کانٹروورشی الیکشن جو ایک اہتر کا تھا وہ اس نے کیا تھا آزاد الیکشن کیا تھا آزاد الیکشن کریں ٹرانسپرنٹ الیکشن کریں شازیہ نشان صاحبہ جس بکسے میں جو ووٹ ڈالیں وہ اسی کے نام کے لکھلے جس کی پرچی پہ اس نے ڈبا اس نے کیا ہو کہ اس کو ووٹ پڑے دوسری چیز میں ایک اور بھی آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک سوال لے لیں اس کے ساتھ ایک سوال صاف شفاف الیکشن کی آپ نے بات کی تو کیا ان مذاکرات میں یہ بھی تیہ ہوگا یا آپ لوگ اس بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن جن کے بارے میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں آپ لوگوں کی خان صاحب کی کہ ان کے نیچے ہی آپ لوگ الیکشنز لڑیں گے کیا کریں گے آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹنے کو آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ آج بھی آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے صاف شفاف الیکشن جو بات آپ ابھی بھی کر رہے ہیں تو موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے نیچے بھی الیکشنز لڑنے کو تیار ہیں آپ لوگ دیکھیں میں ایک تجویز یہاں پہ رکھ رہا ہوں جو سیاسی اکابرین ہیں وہ شاید ان تک بھی پہنچے ظاہر اپنی لیڈر کو تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک نیشنل میڈیا پہ یہ دو تین دن کا اس میں گیپ آ رہا ہے منگل والے دن سنا میں نے ابھی شاہ محمد قرشی صاحب کو کہ منگل والے دن یہ اس پہ بیٹک ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ آخری بیٹک ہو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہمیشہ بات کرنی چاہیے لیکن ڈیٹ کے لیے آپ اس کو لا متنائی نہیں کھینٹ سکتے آپ کو منگل یا پتن ہی ہو سکتا بیٹکے پہ بدھ کو بھی چلے جائے مجھے نہیں پتا میرے خیال میں منگل کو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے ڈیٹ کا یا بڑی برادر سپیکٹرم میں کہ ہم نے کب کس مہینے میں الیکشن کرنا ہے لیکن وہ جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ یہ کمیٹی کو تھوڑا سا پھیلائیں اور اس جب ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کب الیکشن ہونا ہے اب اس الیکشن کی موڈالیٹیز کیا ہوں گی اس میں کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پھیلا کے ذرا تھوڑی بڑی کمیٹی میں بیٹھ کے پھر ٹٹ بٹس آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا آپ کو سکروز جو ڈیلیں ہیں اس کو ٹائٹ کرنا ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک اٹھارہ کے الیکشن ہوا چودہ کے الیکشن ہوا چودہ پہ جوڈیشن انکواری کمیشن بیٹھ ہی اس کی پوری جو ہے رپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے الیکشن پہ بھی ہو گیا اور جو ہم نے الیکٹرول ری فارمز لے کیا ہے ایوی ایم لے کیا ہے جو ہم نے لاز لے کیا ہے اور یہ لوگ بھی جو ان کی تجاویز ہیں اس پہ کم از کم پندرہ بیس نکات ایسے ہوں کہ اس پہ سارا بیٹھ کے کنسنسس سے کہ ایک بات ہو جائے کہ بھئی ان نکات یہ پندرہ یا بیس نکات ہیں یہ اگر ساری اوکے ہوتے ہیں ٹک ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی روئے گا نہیں چلائے گا نہیں سب نے انشور کرنا ہے کہ بھئی یہ الیکشن ہم اس میں موڈیلٹیز کس حوالے کروانے کے حوالے سے موڈیلٹیز تیہ ہوں گی کہ عملہ کون ہوگا کیسے انتخابات ہوں گے اس حوالے سے آپ یہ ساری چیزیں آپ منگل کے دن تو نہیں کر سکتے ہیں منگل کے دن جو مین آپ کے بھی بیٹک ہونی ہے اس میں تو آپ نے سب ڈیٹ یا مہینہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے لیکن بڑا کام ہوا تھا پچھلا جو دور تھا میاں صاحب کا تیرہ سے اٹھارہ میں اس میں ہمارے آرے فلوی صاحب اس میں ہمارے صدر مملکت صاحب اس میں ہوتے تھے بڑا کام کیا تھا ہمارے دور میں پھر میری پارلیمنٹری افیرز کے نیچے اور سب کو بیٹھا کے اس میں اس دور میں بھی ہمارے اس میں بھی بڑا کام ہوتا وہ ساری چیزیں دیکھیں اگر ہم نے سٹیٹ کے ایکسپینسز یوز کیے منسٹر صاحبان بیٹھے الیکشن کمیشن کے لوگ آ کے بیٹھے لاو منسٹری کے لوگ آ کے بیٹھے نادرہ کے لوگ آ کے بیٹھے سب کچھ ہوا اور اگر یہ ساری ایکسسائز کے بعد اس کا نچوڑ ہم اس الیکشن میں نہ ڈال سکیں تو سٹیٹ کے ایکسپینسز وہ ٹائم جو لگایا گیا صدر مملکت میں اپنے نیچے بیٹھ کے میٹنگز کروائیں سب سے بڑے آفس نے اور اس کا نچوڑ ہم اس میں نہ ڈال سکیں اور ایک اور بھی چیز دیکھیں نونزیگ روتی رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم تو ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپرینٹ الیکشن عام ایم ایم کی میں بات میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے بڑے لیول پہ ان لوگوں کو سوٹ نہ کرتا ہو کسی کو کہ آزاد الیکشن ہو لوگر لیول پہ جو عام ایم ایم اے ہیں میری طرح کا عام ایم اے ایم پی اگر ہے اس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ٹرانسپرینٹ الیکشن ہو کیونکہ جو عوام میں جائے گا جو عوام میں کام کرے گا اس کو سوٹ کرتا ہے کہ عوام اگر اس کو ووٹ کرے تو وہ ووٹ اس کے نام کا نکلے تو اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا اور آخری بات مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کتنا ٹائم ہے ایک آخری بڑی امپورٹن بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے دیکھیں میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو یہ مذاکرات میری دعا یہ مذاکرات کامیاب ہو اور مذاکرات رہے مذاکرات نہ بنے لیکن اگر خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے میری ریکویسٹ ہوگی ایز ای لائر ایز ای پاکستانی ہماری سپریم قرار پاکستان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے ان کو بالکل آئین کے مطابق بسد اعترام ارز کروں گی جانا چاہیے دیکھیں آج ہم سب لوگ انکلائنڈ ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں آپ آزاد صافی ہیں کچھ صافی انکلائنڈ ہیں ٹچ ہیں کچھ اور جماعتوں سے ہیں لیکن پندرہ بیس سال بعد جو نسل بڑی ہوگی وہ کسی اس انحالات سے ڈی ٹیچ ہوگی وہ نیوٹرن ذہن کے ساتھ ایک غیر ضرباتی انداز میں انیلائز کرے گی کہ کون تھا پاکستان کا وہ لوگ جو اصول پر کرے تھے جو آئین پر کرے تھے جو رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پر کرے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو let justice be done even if the heaven falls تو پچاس ساٹھ سال بعد آپ ونڈیکیٹ ہوں گے آئین میں بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا تحریک انصاف کے رہنمہ بہت بیا مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں لطیف خوصہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں ماہر قانون سابق گورنر پنجاب السلام علیکم بہت بہت شکریہ خوصہ صاحب آپ کا خوصہ صاحب آپ اتنی بلانٹ اور نیوٹرل رائے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی کے اندر سے آپ پر بڑی تنقید ہوتی ہے احتزاز احسن صاحب پر اتنی زیادہ آپ لوگوں پر تنقید ہوتی ہے آپ جو مذاکرات حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چل رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا کوئی آؤٹکم نکلے گا لیکن اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نوے روز کا معاملہ ہے اس کا کیا ہوگا ترمیم کرنی پڑے گی آپ ان مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کسی مذاکرات کے ذریعے اور نہ ہی کسی باہمی سمجھوتے کے ذریعے آئین کو جو ہے کی پامالی کی جا سکتی ہے ہم میں تو کم از کم باعثیت ایک قانون کے طالب علم کے ایک آئین کے محافظ کے ہم نے حلف جب ہم بقالت کے پیشہ جو ہے ہم جوئن کرتے ہیں تو ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے کہ کوئی چیز ماورائے آئین جو ہے اگر ہو تو ہمارا احتجاج کرنا بھی فرض ہے اور پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں اور اپنے تائیں جو ہو سکتا ہے کریں سو اس لیے آئین کی خلاف ورزی تو آپ کسی راضی نامے کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگل کور نہیں دیا جا سکتا اگر ان میں کوئی آپس میں بات بن بھی جاتی ہے معاہدہ ہے پاکستان کے عوام کا اور ریاست کو یہ جو ہے ایک یعنی پرو کے اس نے ایک اتحاد اور الہاق بنا کے اور مملکت خداعزاد پاکستان کا وجود اسی سے منسلک ہے آئین سے سو آئین سے ماورہ تو کوئی کام جو ہے یہ بس سیگا راضی نامہ بھی نہیں کرتے ہیں خوشی صاحب میری آواز آرہی ہے آپ کو اب آئین کے اندر رہتے ہوئے بہت خوش آئین بات ہے اور بہت پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا عمل کہ یہ آئین کی خلاف وردی نہ ہوتی آئین کی خلاف وردی پہلے ہی ہو چکی ہے اب دو جو آپ کے صوبے ہیں یعنی دو تہائی پاکستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت کوئی آئین کی جو ہے مطابق نہ تو معاملات معاملات اس دو صوبوں کے چل رہے ہیں یعنی پاکستان کا دو تہائی جو علاقہ رقبہ اور عوام ہے وہ دس فنکشنل ہے کانسٹیٹیوشنلی حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پھر یہ اب جو نگران حکومتیں ہیں یہ ہم انہیں غیر آئینی سمجھیں آپ غیر آئینی سمجھتے ہیں کیونکہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا تھا کہ نوے روز کے بعد ایک دن بھی ان حکومتوں کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے تو یہ غیر آئینی طور پر بھی سارے معاملات چلا رہی ہیں جی بالکل غیر آئینی طور پر چل سکتا ہے اس وقت کوئی جو ہے دونوں صوبے یعنی دو تہائی پاکستان جو ہے وہ آئینی طور پر تابتل کا شکار ہے یہاں ریاست جو ہے وہ موتل ہو چکی ہے دو تہائی پاکستان میں کوئی حکمرانی یہاں نہیں ہو سکتی ہے اور آئندہ جو آنے والا بجٹ ہے مجھے بتائیں بجٹ کون دے گا یہی تو سوال ہے یہی تو رول ہے کہ کس نے دینا ہے ہاں تو ان کو کیا خدا کا خوف نہیں آتا جو اس وقت ماشاءاللہ پی ڈی این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے نبے دن کے اندر الیکشن نہیں کرایا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو سو انیس دو سو بیس نظر نہیں آیا کہ آئینی ایک تقاضی سا کہ نبے دن کے اندر نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈی ایلیکشن کروانا ان پر واجب تھا چاہے ہائی کورٹ آئے بیچ میں چاہے سپریم کورٹ آئے بیچ میں چاہے نہ آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا کہ جب اسیمبلیاں تحلیل ہوئیں جینوری میں خوصہ صاحب دیکھیں سپریم کورٹ کا کام ہی آئین کی تشریح کرنا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو پروٹیکٹ کرتی ہے لیکن جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ بیٹھیں کوئی مذاکرات کو کوئی راستہ نکال لیں تو بڑی اچھی بات ہے تو اگر سپریم کورٹ کو بھی تو نظر آ رہے ہیں کہ نوے روز کے بعد اب انتخابات نہیں ہو سکتے نہیں اگر یہ نوے روز کے بعد انتخابات نہیں ہوں گے تو یہ آئین کی جو ہے ظاہرہ آئین کو پامال کرنے کے مترادف ہوگا لیکن اگر سپریم کورٹ ہی مذاکرات کے لیے کہہ رہی ہے اور اگر دونوں فریقین مل کر بیٹھ کر کسی راستے کی طرح کو تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو لیگل کور دے دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیگل کورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کیا یہ شادیہ شادیہ بالکل کوئی اہمیت نہیں اگر کوئی چیز آئین سے ماورہ آپ فریقین بسیگار رازی نامہ بھی آئین سے ماورہ کوئی قدم کریں گی تو اس کی کوئی آئینی اور کامالی ایسیت نہیں ہے سپریم کورٹ کو پھر تو توہینی عدالت اگلے دن لگ جانی چاہیے تھی نا پھر اگر ان چیزوں کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آئین سے کھلوار ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں کوئی راستہ نکل نہیں سکتا تو پھر سپریم کورٹ نے مذاکرات کی بات کیوں کری آپ کو کس نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ہمارا چودہ مئی کا جو ہے الیکشن اور دیکھیں چودہ مئی کا الیکشن کا بھی جو تاریخ دی وہ بھی سپریم کورٹ نے بامر مجبوری دی تھی یہ بھی نظریہ ضرورت کے تابے دی تھی جسے ہم نے برسوں پہلے دفن کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت ہی سارے مارشل لاؤ لگتے رہے اس ملک میں آئین کو جتنی مرتبہ توڑا گیا چاہے وہ زیاو الحق نے توڑا چاہے وہ جنرل مشرف نے توڑا نظریہ ضرورت ہی کے تابے انہوں نے کیا تو آئین خدارہ ہم نے دفن کیا تھا نظریہ ضرورت کو بہت پہلے دفن کیا تھا سترہ ججز نے بیٹھ کر اب پھر نظریہ ضرورت کو ہم اجاگر کر کے ہم ہیلے بہانوں کے ساتھ آئین سے کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا اور تیس جو آپ کو یاد ہوگا اپریل کی جو تاریخ سی الیکشن کی رکھی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کے تابے صدر پاکستان سے کر کے تیس اپریل کو اس میں بھی پھر الیکشن کمیشن تسال کا شکار ہوا اور جب دوبارہ پٹیشن گئیں تو پندرہ دن کا جو انہوں نے زیا تھا سپریم کورٹ نے اسی کو جو ہے ری ایڈجسٹ کر کے جو ہے چودہ مئی کا دیا تھا اور کہا منیمل پوسیبل جو ہے اگر ممکن نہ ہو چونکہ شیڈیول میں کاغذہ وہ پینتالیس کے پچاس دن ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں الیکشن کمیشن کو آپ کو آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو حکومت ہے اتادی جماعتیں ہیں یہ ڈلینگ ٹیکٹیس اب اس کو ایز ای ٹول استعمال کریں گی مذاکرات کو کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں اور چودہ مئی کی ڈیٹ بھی ایسے نکل جائے گی ایک تو شادیہ یہ جو پٹیشن ہے یہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن کے بارے میں تو حتمی دے دی رہا ہے انہوں نے کہا ہمارا آرڈر سٹینڈ کرتا ہے آرٹیکل ایک سو انانوے اور ایک سو نوے میں سب پر واجب اور لازم ہے کہ آپ کریں آج الیکشن کمیشن نے ریپورٹ بھی سبمٹ کی ہے کہ پیسے ہمیں نہیں ملے ایکیس ارب جو دینا تھا آج سپریم کورٹ میں ریجسٹرار نے بزارت خزانہ کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے تو وہ تو خیر چل رہا ہے اپنی جگہ پر لیکن اگر کلیتاً یہ جو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک تاتل کی شکار ختم ہوتا ہے مرکزی حکومت بھی جو ہے وہ تحلیل کر دی جاتی ہے اور سندھ اور بلوچستان بھی اور ایک الیکشن جو ہے آئین کے دائرے کے اندر ہوتا ہے تو اس پر فریقین راضی نامہ اگر کر لیتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے خوش آئین بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز بھی ان کو جو ہے پھر آگے لے جائے لیکن تحریک انصاف بھی لچک دبھا رہی ہے نا تو پھر تحریک انصاف بھی اس میں سارے قصور وار بہرہ جائے گی نہیں کوئی لچک نہیں ہے اگر تحریک انصاف کو بھی مضمت کریں گے ہم اگر تحریک انصاف کو بھی مضمت کریں گے ہم بطور وکیل کے اگر وہ بھی آئین سے معورہ کرتی ہے لچک وچک کوئی نہیں ہوتی ہے جہاں آئین کی منڈیٹ ہے وہاں لچک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لچک اگر اس طرح سے دکھانا شروع کر دیں تو پھر تو ہر چیز پھر تو مضاق ہی بن جائے گا آئین پھر آئین کی کوئی افادیت نہیں ہے تو یہ جو اسمیلیوں کو دوبارہ بہار کرنے کی بات کر رہے ہیں ان پنجاب اور کے پی کے میں اس کی کیا امیت ہے پھر اچھا نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتی شازیہ یہ کس نے یہ پروپاگنڈا ہے یہ کس نے میں نے تو خود سنایا ہے ابھی آپ کے سٹکرز چل رہے ہیں دوسرے چینلز پر کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اس کے تو ٹکرز چل رہے ہیں کہ یہ کسی قیمت پر جو ہے ہم چودہ ماہی سے آگے نہیں قبول کریں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہی نا پھر مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں اور اگر چودہ ماہی کے بعد انتخابات کے لیے چیئرمین امران خان ارازی نہیں ہو رہے ہیں پھر مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں نہیں سب سے پہلے تو آئین سے ماورہ کوئی قدم پی ٹی آئی کرے گی یا کوئی کرے گا ہم بتا اور وکیل کے اس کی مضمت کرتے ہیں اور مخالفت بھی کریں گے دیکھیں آئین سے کھلوار نہ کریں خدا رہا آئین سے کھلوار کر کے پھر آپ مارشل راہ لگاتے ہیں پھر آپ کا جو ہے ہیلے بہانے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے اور پھر ایک دفعہ آپ نے بریچ کیا ایک دفعہ بریچ کیا تو پھر اس کا کوئی جو ہے اینڈ نہیں ہوگا کوئی اختتام نہیں ہوگا اور کوئی اس کی لیمٹ نہیں ہوگا یہ بجے بات بتائیں خوصہ صاحب پیپلز پارٹی تو جمہوری جماعت آئین کے ساتھ آئین کا ساتھ دینے والی آئین کی محافظ جماعت کہلوائی جاتی تھی وہ آج بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو آپ کو نہیں سمجھتے آپ کے پیپلز پارٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو اگر حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو انہیں چھوڑ دینی چاہیے تھی لیکن آئین کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا کیا آپ نے اسی پیپلز پارٹی کو جوئن کیا تھا نہیں میں تو پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئین کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے دیکھیں جو پارلیز ہو رہے ہیں وہ اس حد تک ٹھیک ہے ہونے چاہیے کہ مرکزی حکومت کو بھی یا تحلیل کریں یا جو بھی یہ تاریخ دیں اسی طرح دو صوبے ہیں ان پر بھی جو ہے اگر آپ اس کو ایبریج کر کے آپ پہلے لے آتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر پہلے الیکشنز ہو جاتا ہے دیکھیں کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے بھٹو صاحب نے بھی اپنا چھتر اور ستر والے الیکشنز آپ کو یاد ہوگا قبل از بقت انہوں نے بھی اسیمبلیاں توڑ کے تو الیکشنز کروائے تھے سو اس میں اگر قبل از بقت آپ کرواتے ہیں اکٹوبر میں لے جانے کی بجائے کیونکہ تیرہ اگست کو تو بارہ اگست کو تو یہ ختم ہو رہے ہیں ویسے ان کے پانچ سال تو اگر یہ جولائی میں کرا دیں گے تو الیکشنز تو کیا اس میں مزائقہ ہے اگر ایک مہینہ پہلے ہو جائیں گے تو کونسی کی آمد آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کا یہ کنسن ہے کہ سولہ ستمبر کو جو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں دیکھیں یہ تو بدنیت ہی ہوئی نا پھر حکومت کی یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلان جو شخص جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے اور فلان شخص آ جائے میری مرضی کا یہ دیکھیں اگر خدا رہا جوڑی شری کو باہر رکھیں اس معاملے سے ہم نے اگر عدلیہ کو بھی متنازہ بنا دیا جو ہم بنا رہے ہیں بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا وطیرہ ہی یہی رہا ہے انیس سو ستانوے میں بھی آپ دیکھیں سجاد علی شاہ کو انہوں نے معذول کر کے اپنی من پسند جو ہے چیف جسٹس کو انسٹال کیا تھا چمک کی انہوں نے ریٹ رکھی تھی کوئٹہ آپریشن کیا تھا اور جس شخص نے وہ کیا تھا اس وقت بھی بدقسمتی تھے تارڑ صاحب تھے اور اب بھی سارے تارڑ کر رہے ہیں چاہے وہ جو بھی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اب بھی وہی جو ہے گمراہ کر رہے ہیں غلط مشورے دے رہے ہیں میری پارٹی کو بھی غلط مشورہ وہ شخص دے رہا ہے جو بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے میں اب کیا کروں اس میں اگر زیاوالحق کی باقیات کے ساتھ ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ شریفین کیا زیاوالحق کی باقیات نہیں کیا انہوں نے جو ہے بھٹو کی فانسی پر یہ شریک نہیں ہے کیا بے نظیر کی انہوں نے گندی تصویریں نہیں پھینکی تھیں کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آصف علی ذرداری کو ہم جو ہے ایوان صدر سے نکال کر گردن میں پھندہ ڈال کر لٹکائیں گے اور پیٹ میں خنجر ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے کیا یہ چیزیں انہوں نے نہیں کہی تھی میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ ہم کیسے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں تو وہی تو میں کہہ رہی ہے یہ تو پرسن پیپس پارٹی کو سوچنا چاہیے یہ تو آپ کی جماعت کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو دسیٹنا تھا وہ ان کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں نہیں 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 وہ تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب جب جس طرح سے مہنگائی کب ہو جایا تھا اگر ہم انہیں چلنے دیتے تو آج یقین کریں یقین کریں کہ شاید ان کی ٹکتیں لینے والا کوئی نہ ہوتا پہلے کوئی پوچھے تو سہی ان سے کہ آپ نے جب عدم اعتماد کی تحریک چلائی تو فوراں آپ الیکشنز کرواتے کیونکہ آپ تو کہتے تھے ہی کہ اینارو کی یہ جو یہ سوری ہے یہ آروز کا جو ہے یہ اسیمبلی ہے یہ جیلی اسیمبلی ہے یہ جیلی انسٹال کیا گیا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے عمران خان تو پھر اس سیلیکٹڈ پارلیمنٹ میں ہم کیوں اس کو تحلیل نہیں کر رہے ہیں اور کیوں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں سیئی بہت بہت شکریہ سابی گورنر پنجاب لطیف خوز سے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتنک وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سابیر شاکر صاحب مجھے جوئن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابیر صاحب آپ کا سابیر سب کی نظریں لگی ہیں حکومتی تحادی اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں آج مذاکرات کا دوسرا دور تھا اب سب کی نظریں لگی ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مذاکرات میں آپ نے سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کرنی ہے تو ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے لچک تو دکھائی جا رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں مئی میں انتخابات کروانے کی صورت میں یا سپٹمبر کے بعد سپٹمبر کے اہمیت اس لئے حکومت دے رہی ہے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو رہے ہیں الوی صاحب بھی ریٹائر ان کی بھی مدد ختم ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی پوزیٹیف کوئی نکلتا نظر آ رہا ہے نتیجہ ابھی تو شروعات ہیں اور گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو یوز کرے ایک ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پہ کیونکہ سپریم کورٹ میں چودہ مئی کا جو الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے چودہ مئی کو پنجاب کا الیکشن ہے اور اس میں سپریم کورٹ اپنا ریکارڈ بھی منگوا رہی ہے الیکشن کمیشن سے منگوا چکی ہے وزارت خزانہ سے منگوانا ہے اور وہاں پہ بھی ایک پوز ہے اور درمیان میں چھوٹیاں بھی آ گئی ہیں منڈے کی بھی چھوٹی ہے تو یہ چار پانچ دنوں میں ادھر بھی ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے یہ چودہ مئی کی یہ ڈیڈ لائن ہے وہ گزر جائے اور تاثر یہ دیا جائے کہ چونکہ ادھر مذاقرات شروع ہو رہے ہیں اس لیے اب سپریم کورٹ کی طرف سے تھوڑا سا سوفٹ کارنر کا انہیں کہا جائے گا اور یہ پہلحال پہلا سٹیپ ہے توہینی عدالت سے بچنے کے لیے جی بلکل یہ توہینی عدالت سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ بڑا فٹ کیس ہے توہینی عدالت کا کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے نہ صرف وزارت خزانہ اس میں براہ راست اور پرائم نیسٹر دو خاص طور پر وزارت خزانہ سے جو ریپورٹ طلب کی ہے سپریم کورٹ نے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس وقت موڈ کیا ہے کیونکہ وہ تو اپنے آرڈر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور ساتھ ہی جو کل ریمارکس آئے تھے چیف جسٹس صاحب نے بڑا کٹاپوری کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی حکم نہیں ہے مذاکرات کا مذاکرات کریں وائلنڈ کورٹ عوام کی عوامنگروں کو تابق کریں لیکن آئین کے انترہ رہ کے کریں اور اگر ہو جاتے ہیں آپ کے کامیرات تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آرڈر بھی موجود ہے اور جو ہونا ہے وہ تو پھر ہوگا ہی یہ ایک میسج تھا جس کی وجہ سے یہ آنن فانن مذاکرات تو شروع ہو گئے لیکن ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں آگے جا کے یہ مذاکرات جو ہیں وہ مزید کروشل ہو جائیں گے چودہ مہی کی ڈیڈ لائن اگر انہوں نے کر دکھوں کے منگل تک چلا گیا دو تاریخ تک تو یہ معاملہ چلا گیا اور دو مہی اسی دو مہی کے دو مہی کوئی سپریم کورٹ کوئی نوٹس بھی ایشو کرے گی اسی پنجاب کے الیکشن کی معاملے میں کہ آئیں اور آ کے بتائیں ان چیمبر ہو سکتا ہے ان چیمبر کسی کو بھی نہ بلانا پڑے گا اور کو نوٹس بھی کر دے متعلق متعلق ذمہ دار لوگوں کو کہ آئیں اور آ کے بتائیں گورڈنٹ ٹیٹ میں کو سیٹھتی خزانہ کو وزیر خزانہ کو وزیر آدم کو اس لیے سابر آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم ہی بجٹ پیش کریں اسی لیے یہ چودہ مئی کو بھی نہیں کروانا چاہ رہے الیکشن that's a big reason دیکھیں اب چودہ مئی کا تو وہ تو ایک چپٹر الگ ہے اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے نا کہ وہ چودہ مئی والے آرڈر سے بچ جائے گی وہ مجھے نظر نہیں آرہا کشی بھی صورت میں کہ وہ چودہ مئی کے حکم سے بچ پائے گی کیونکہ اگر ان کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے کوئی تاریخ نہ دی ایک cut off ڈیٹ نہ آئی تو پھر چودہ مئی نہ سہی وہ ایک ہفتہ اور آگے ہو جائے پھر تو سپریم کورٹ آرڈر دے گا پھر تو سپن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی آرڈر سے بچنے کے لیے اور پھر توہینی عدالت بھی لگے گی اور پھر الیکشنز بھی ہوں گے پھر دونوں طرف سے نقصان ہوگا بھی بلکل پنجاب کا الیکشن تو ہوگا اس میں کوئی کسی کو گو کے چیمبر میں جا کے بھی بہت کچھ بتایا گیا جیجز کو پریشورائز بھی بہت کیا جا رہا ہے دھمکایا بھی بہت جا رہا ہے بلیک میل بھی بہت کیا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ کا میں نے آج تک کوئی ایسا حکم نہیں دیکھا اپنی تقریبا یہ 23 سالہ کیریئر میں جو سپریم کورٹ میں ریپورٹنگ کرتا ہوں میں نے کوئی حکم نہیں دیکھا جو ایمپلیمنٹ نہ ہوا ہو ایمپلیمنٹ بھی ہوا سزائیں بھی ہوئیں اس میں ہمارا یوسیف گلانی صاحب کی بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے موجود ہے اس میں پرائم منسٹر بھی چھٹی ہوئی اس کے باوجود خط لکھنا پڑا تھا راجہ پرویز شرف صاحب کو آکے اب بھی اسی طرح کا موڈل زرداری صاحب نے پیش کیا ہے کہ ہم شباز شیف صاحب کی قربانی دے دیتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر تو اس طوران یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی گی تو اندر خانے بہت کچھ چل رہے اس لیے بہت اچھی یقدم یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی کشید بھی ختم ہو گئی باتشید بھی شروع ہو گئی یہ مجھے نہیں نظر آ رہی اس میں کوئی لیکن 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 تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں دوسری طرف ہمارے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں لیکن جب حکومت کے لوگوں سے پوچھ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مذاکرات حکومت اور تحریک انصاف کے کامیاب ہوں یہ ان خدشات بھی کیا کہ کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ مذاکرات سابوٹاج ہوں دیکھ مذاکرات سپوائلرز باہر بیٹھے ہیں یہ بات شادی آپ کو معلوم کہ سپوائلرز باہر بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں اور مریم صاحبہ کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ گرفتاریاں کون کروا رہے اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ لڑائی ہو چکی ہے دو وزیروں کے درمیان وہ دو وزیروں کے تمیان لڑائی نہیں تھی جابید لطیف صاحب اور مرتضی دباسی کے درمیان لڑائی نہیں تھی وہ لڑائی تھی مریم صاحبہ اور شباز شنی صاحب کی سوچ پک رہی ہے حکومنہ اتحاد کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں ابھی شروعات ہیں اور آگے جا کے جو ایک اور اہم مطالبہ آنے لگا ہے حکومنہ اتحاد کی طرف سے وہ آئے گا یا آج چکا ہے یا آجائے گا وہ ہے نواز شیف صاحب کی ڈس کوالفیکیشن کا معاملہ خراب ہوں گے کیونکہ عدلیہ کی طرف سے کوئی چانس نہیں ہے کہ نواز شیف صاحب کے سپریم کوٹ واپس لے اگر عدلیہ نے واپس نہیں لینا تو دونوں کیسے تیہ کریں گے اگر تحریک انصاف کی طرف جائیں گے اور اگر کوئی بھی امینمنٹ کرنی ہے تو پھر تو تحریک واپس وہ لے آئیں گے یہ سب کے سب واپس ان کو لیا جائے گا کیونکہ نواز شریف صاحب کی چاہیے کہ ہمیں نواز شریف کی واپسی چاہیے اور نواز شریف صاحب آئیں گے تو الیکشن ہوں گے ان کی ناہلی ختم ہوگی تو الیکشن ہوں گے تو سپریم کوٹ تو تیار بعد الیکشن ہو تو نئی لیڈرشپ جو سب اگر تحریک انصاف اس امیلی میں واپس جاتی ہے پھر تو اپوزیشن لیڈر کا بھی رولہ پڑے گا یہ چیز سوٹ کرے گی حکومت کو اگر 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 پنجاب پہ الیکشن ہے اس کو بھی ہوتا اور پھر الیکشن بھی نہیں کرواتی گورنمنٹ تو آنے والی گورنمنٹ تو سب کے اس کے لئے تو ہوتکیک ہوگا ساروں کو پسانے کے لئے تو اس لئے یہ انڈرسٹیننگ سے ہی واپس آئیں گے پی ٹی آئی واپس آئے گی تو انڈرسٹیننگ سے آئے گی لیڈر اپوزیشن بھی ان کا ہوگا کیونکہ مریم صاحبہ کی اور نوازشنگ صاحب کی ایک ہی پرائم ٹارگٹ ہے اور وہ ہے ان کی ڈس کوالیفیکیشن ختم ہو اور وہ پاکستان میں ایک انوسنس شہری کے طور پر لینڈ کریں وہ ایک یا تو سپریم کورٹ یا تو اگر ایسی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے موقف کو بہت بڑا دھجکا ہوگا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے لیے بہت بڑا دھجکا ہوگا ظاہر ہے سپریم کورٹ تو ڈس کوالیفیکیشن واپس نہیں لے گی اور اگر اندر کھاتے ان کے بیچ میں کوئی ڈیل ہوتی ہے تو آپ کو کروائیں صرف پنجاب کے الیکشن پہ آ جائیں گے پنجاب الیکشن اگر وہ لے لیتے ہیں تو ان کی تو پوزیشن ہے کہ پنجاب کے الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو پھر رشو نہیں رہا جائے گا دوسرا جو ان کے پاس آپشن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں لیکن اس مذاکرات ناکامی کے دوران ٹائم مل جاتا ہے ٹائم گین کر لیتی ہے گورنمنٹ تو پھر یہی کام وہ کروائیں گے نو سپٹمبر کو ایوان صدر خالی ہو جائے گا اور سولہ سپٹمبر کو چیف جسر صدر کرے جائیں گے پھر یہی کام وہ نواز شریف والا کروائیں گے وائی پریزیڈنسی پارڈن دیں گے اور جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہوگا اور پھر سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیش مل جائے گا جیسے کہ افتخار چوہدی صاحب نے تقریبا تین چار سال کی ویو آف کر دیا تھا جو ٹائم بارڈ موسیقی